بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہومیوپیتھی فر ہوم میں آج ہم ہیلز پہ جو کٹ پڑتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہر طرح کی دوائی لگانے سے بھی کریمیں لگانے سے بھی گلیسرین لگانے سے بھی پھر بار بار ہو جاتے ہیں ان کا معاملہ علاج دوائی ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے پیشنٹس جو بوڑھے ہوتے ہیں خاص طور پر ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے یہ ہیں سمجھتے یہ ہیں کیونکہ بار بار بزو کرنا ہوتا ہے سردیاں بہت ہوتی ہیں تو اس سے پھر کٹ لگ جاتے ہیں یا ہم اس طرح صفائی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے فرش پہ بھی چلنا ہوتا ہے مسجد وغیرہ کے یہ بچہ ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ایسے پیشنٹس کا بھی علاج کرنے کا یا دیکھنے کا کیسز دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جو نان مسلمز ہیں جو اس طرح بزو وغیرہ نہیں کرتے ان کو بھی یہ ہو جاتا ہے اور وہ پاؤں اس طرح فرش پہ بھی نہیں چلتے یہ اصل میں اندر کا مسئلہ ہے ہاں ٹریگر ہو سکتا ہے اس چیز سے کہ آپ کس طرح آپ کا لائف سٹائل ہے کس طرح کے آپ کے پاؤں فرش پہ چلتے ہیں یا ریت میں چلتے ہیں بعض اوقات یا بار بار پانی لگتا ہے ہمیوپیتھی میں کئی دوائیں ہیں میں دوسری بھی ڈسکس کر لوں گا لیکن میں جو میجر میڈیسن ہے میری سمجھ اور تجربے کے مطابق جو بہت زیادہ کامیاب ہوئی ہے مور دن ایٹی پرسنٹ پیشنٹس کو جس سے فیدہ ہوتا ہے وہ ہے لائپوپوڈیم لائپوپوڈیم ٹو ہنڈڈ صبح دوپہ رات پندرہ دن لینے سے یہ مسئلہ جو خاص طور پر ہیل پہ کٹ پڑ جاتے ہیں اور کٹ کے بعد پین ہوتا ہے بہت زیادہ یا خامخواہ بلیک یا میلی نظر آتی ہیں حالانکہ اتنی ہوتی نہیں صفائی ہونے کے باوجود وہ بار بار میلی ہو جاتی ہیں یہ ایشیوز لائپوڈیم ٹو ہنڈڈ سے اکثر اوقات حل ہو جاتے ہیں جسٹ ان کیس نہ حل ہوں جو دوسری دو میڈیسنز ہیں ان کا بھی میں تذکرہ کر دیتا ہوں ان کو ڈیفرنشیئٹ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کر سکیں اگر لائپوڈیم سے نہیں ٹھیک ہوئے تو پھر کن دو دوائیوں سے پاسیبیلیٹی زیادہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکے ان میں ایک میڈیسن ہے نائٹریک ایسٹ نائٹریک ایسٹ 200 صبح اور رات پندرہ دل لینے سے وہ کٹس ٹھیک ہو سکتے ہیں جن کے اندر سے بلیڈنگ ہوئے یا تو بلیڈنگ ہوئے یا بلیڈنگ کا تأثیر ملے بعض اوقات پوری بلیڈنگ نہیں ہوتی لیکن نظر آتا ہے کہ ریڈش ہے جیسے بلیڈ نکلنے والا ہے یا بلیڈ نکلا ہے ان کے لیے نائٹریک ایسٹ ہے اگر لائپوڈیم سے ٹھیک نہ ہوئے اور دوسری میڈیسن ہے گریفائٹس گریفائٹس یا گریفائٹس وہ ان کٹس کے لیے مفید ہے جن میں ریڈش نہ ہو ریڈشنس نہ ہو بلکہ وائٹشنس ہو یعنی کچھ پیشنس میں جیسے کچھا ہو جاتا ہے جسم کا حصہ وائٹ نظر آتا ہے کٹس کے اندر اگر وائٹش ہو سیچویشن کلر ہو تو پھر گریفائٹس ٹو ہنڈرڈ صبح اور ٹو ہنڈرڈ رات دس ڈراپس تقریباً پارہ تیرا دن لینے سے عام طور پر یہ قفیت سیٹل ہو جاتی ہے مگر سب سے اہم اور میرے تجربے میں جو کامیاب دوا ہے وہ ہے لیکپوردیم 200 تھانکیو ویرے مچ